بسم اللہ الرحمن الرحیم 847 روپے کا 8 روپے 30 پیسے والا شیئر ہو گیا جی 802 روپے کا اسی طرح آپ کے لیے 10 ٹاک ایسے لے کے آئے ہیں ٹاپ 1 بلو چپ سٹاک جو کہ اسی طرح سے آپ کو گین دے سکتے ہیں آپ کو وہ سٹیپ بائی سٹیپ بتایا جائے گا اور ان کی تھوڑی ہسٹری بھی بتائی جائے گی کہ وہ کیسے آپ کو اتنا اچھا اور زبردست قسم کا گین دے سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور جو دوست ہمارے لننگ گروپ میں یا افیشل گروپ میں آنا چاہتے ہیں لننگ گروپ ہم نے ڈسکاؤنٹڈ پائس پہ شروع کیا اس میں بھی آنا چاہتے ہیں تو نمبر نوٹ کر لیں جی تو دوستو اس میں سب سے پہلے دیکھ لیں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں دیکھیں جب اچھا پیریڈ ہوتا ہے تو سٹوک اچھا پرفارم کرتے ہیں جب بڑا پیریڈ جا رہا ہوتا ہے جیسے کہ آج کل چل رہا ہے اس میں وہی جو اچھے سٹوک ہوتے ہیں ظاہری سی بات ہے وہ نیچے آئے ہوتے ہیں پینک میں لوگوں نے اس میں سے انویسمنٹ نکالی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں آپ کے ساتھ میں دوزار بارہ سے دوزار سترہ کا کچھ پیریڈ شو کرنے جا رہا ہوں جس میں کہ پوری دنیا لپیٹ میں آئی تھی اور پوری دنیا کی سٹوک مارکٹ الٹے پاؤں گی نہیں تھی اور انڈیکس جو ہے وہ بیس ہزار سے بھی نیچے آ گیا تھا دوزار آٹھ میں تو اس وقت دنیا کو سنبھلتے سنبھلتے بھی چار سال لگے تھے اس وقت بھی یہی معاملات ہو رہے تھے جی انفلیشن اوپر انٹرسٹ ریٹس اوپر اور دنیا میں مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی پیسہ ہر ملک کے پاس کم ہو گیا تھا اور حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے لیکن ظاہری سی بات ہے کہ آہستہ آہستہ وہ حالات سملنے ہوتے ہیں پھر معاملات بہتر ہونے ہوتے ہیں تو دوزار بارہ سے ستنہ تک جب مارکٹیں بہتر ہوئی اور معاملات آگے چلے اس وقت بھی دوزار تیرہ میں نونلی کی اکومت آئی تھی اور وہ انہوں نے آگے لے کے چلے تھے اور مارکٹ آپ کی تقریباً پچپن ہزار انڈیکس کو کراس کر گئی تھی تو آج میں اسی کی تھوڑی سی سملی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں دس ٹوک ہیں اگر آپ بھی پاکستان سٹوک مارکٹ میں انویسمنٹ کر چکے ہیں اور ابھی تک لوس میں ہے یا اگر آپ نیولی انویسٹر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی نیلا ہے ایک امیزنگ گھنی ہم اپنا افیشل ویٹس اپ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو ملیں گی ڈیلی بائی سیل کورز ویڈ بائی سیل ٹارگٹ اس کی منتلی فیز ہے تھاؤزنڈ اوٹیز اس کے بعد ہم اپنا سیکنڈ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس کا رم ہے پینیم گروپ اس میں آپ کو افیشل ویٹس اپ گروپ پر لی سرویسز ملیں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا پورٹ فولیو بھی منیج کروا جائے گا تھرڈ نمبر پر ہم آپ کو اپنا لرنڈنگ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیٹڈ اے ٹو زی مکمل نولیج فرہام کی جائے گی اور آپ کو بنایا جائے گا ایک بک لیئر اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں جن کے آپ کو میں دوزار بارہ کے ریلیٹ بتاؤں گا اور دوزار سترہ میں کتنے کی ہو گئے تھے اسی طرح سے اگر آپ دوزار تیس سے لے کے دوزار اٹھائیس تک آپ کا بہت اچھا پیرٹ جانے والا ہے کیونکہ یہ معاملات اب پیک پہ آگئے ہیں آپ انہوں نے دوزار تیس سے دوزار اٹھائیس تک بہت اچھے معاملات آگے جانے ہیں پوری دنیا کے سٹیبل ہو گئے ہیں پاکستان کے بھی انشاءاللہ سٹیبل ہو جائیں گے تو یہ آپ کو میں دوزار بارہ سے سترہ تک کا آپ کو ویو دے رہا ہوں دوزار تیس سے لے کے دوزار اٹھائیس تک آپ خود ویو بنا سکتے ہیں اس کا یعنی کہ پانچ سال کے لیے ان سٹاک میں لانگ ٹرم انویسمنٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ایک اچھا گین دیکھے جائیں گے جس طرح سے انہوں نے دیا ہے سب سے پہلے جی اے چنہ ہی دیکھ لیں ساڑھے پانچ روپے کا دوزار بارہ میں تھا دوزار سترہ میں یہ آٹھ سو سنتالیس کا ہو گیا پندرہ ہزار چار سو پرسنٹ گین دیا ہے اس نے اس کے بعد ہے جی ایچ کار آٹھ روپے تیس پیسے کا ہوتا تھا دوزار بارہ میں دوزار سترہ میں یہ آٹھ سو دو روپے کا ہو گیا نوزار چھے سو باسٹ پرسنٹ گین میں پلیف سیمر دیکھ لیں ایک روپے ساٹھ پیسے کا تھا دوزار بارہ میں دوزار سترہ میں یہ ہو گیا جی ایک سو ستائیس روپے کا یعنی کہ ایک روپے چھبیس پیسے والا سٹوک پینی سٹوک جو کہ ہو گیا ایک سو ستائیس روپے کا اس وقت اس کا کرنٹ ریٹ ہے جی چھبیس روپے اور یہ ساتھ ہزار نوزار سنتیس پرسنٹ گین دی ہے اس نے اس کے بعد آجیں جی بیسٹ ویس ایمنٹ ہے دس روپے کا ہوتا تھا دوزار بارہ کو دوزار سترہ کو جناب یہ ہو گیا دو سو ترانیون روپے کا کرنٹ ریٹ اس وقت اس کا ایک سو سنتیس روپے ہے اور اس نے دوزار نوزار نوزار تیس پرسنٹ گین دی ہے اس کے بعد پانچوے نمبر پہ جی پاک ٹو بیکو پچپن روپے کا ہوتا تھا دوزار بارہ میں یہ ہو گیا جی تیرہ سو روپے کا پانچ سال کے بعد دو ہزار تین سو چونسے پرسنٹ اس نے گین دی ہے کرنٹ ریٹ اس وقت اس کا ہے پانچ سو پچاسی یعنی کہ تینہ سو سے پینک ہلاک کی وجہ سے پانچ سو پچاسی پہ آیا ہویا اس کے بعد ہے جی ایس اے پی ایل ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ایک سو چونتیس کا یہ شیئر تھا جو کہ پانچ سال میں یہ ہو گیا چوبیس او ٹھائیس روپے کا اور اس نے ایک ہزار آٹسو بارہ پرسنٹ گین دیا اب کرنٹ ریٹ اس کا چوبیس او ٹھائیس روپے سے دودہ بارہ میں پانچ سال میں یہ ہو گیا چوبیس او ٹھائیس روپے کا ایک ہزار ساتسو ستاون روپ پرسنٹ اس نے گین دیا اور کرنٹ اس وقت اس کا ریٹ ہے پندرہ سو آٹھ روپے یعنی کہ دیکھیں اچھے جو شیئر ہوتے ہیں وہ نیچے آنے کی وجہ یہ اوپر چلا گیا ہائیس کا تھا چوبیس او ٹھائیس پانچ سال میں اب یہ اس سے بھی اس نے ہنڈرڈ اوپر کر دیا اور آنے والے پانچ سال میں یہ آپ اس میں اس سے بھی ڈبل گین دے سکتے ہیں یعنی کہ تین ہزار بتیسو تک یہ ہو سکتا ہے آٹھ لے نمبر پہ جی ڈی جی خان سیمٹ دوزار بارہ میں ریٹ ہے اس کا اٹھانہ روپے پانچ سال بعد یہ ہو گیا دو سو امتالیس روپے کا اور تیرہ سو اٹھائیس پرسنٹ اس نے گین دیا ہے اور کرنٹ ریٹ اس کا اس وقت ہے چوالیس روپے یعنی کہ اپنے لوگ کے قریب قریب آ گیا اس کے بعد آجیں جی لکی سیمٹ اس کا ریٹ تھا جی ستر روپے دوزار بارہ میں پانچ سال کی مسافت کے بعد اس کا ہو گیا جی آٹھ سو ستر روپے یعنی کہ آٹھ سو روپے اس نے کٹھا ایڈ کر دیا ایک ہزار دو سو تالیس پرسنٹ کا گین کرنٹ ریٹ اس کا اس وقت آدھا ہو گیا ہائی سے یعنی کہ چار سو روپے دسویں نمبر پہ پاکستان کیبلز دوزار بارہ میں اکتیس سو روپے کا تھا یہ ہو گیا پانچ سال کے بعد تین سو پندرہ کا ایک ہزار سونا پرسنٹ گین کرنٹ ریٹ اس کا ایٹی نائن تینوں دعا میں یاد رکھئے آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا مقلص امیش ازاد اللہ حافظ